بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ بشیر چیمہ صاحب نے مجھے حتق عزت کا نوٹس بھیجوا دیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل کو بے نقاب کر کے اس سکینڈل کے حوالے سے حقائق اور سچ آپ کے سامنے رکھ کر اور تاریخ بشیر چیمہ صاحب کے صاحب زادے ولیداد چیمہ کے اس سکینڈل سے روابط کے حوالے سے کچھ حقائق اور سچ آپ کے سامنے رکھ کر ان کی نام نہات عزت کو نقصان پہنچایا ہے تاریخ بشیر چیمہ صاحب کی عزت ہے کیا یہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کو بتاؤں گا اور اب ان ویلوگ کا سلسلہ آج سے سمجھئے شروع ہو گیا ہے تاریخ بشیر چیمہ صاحب کا تعرف یہ نہیں ہے کہ وہ وفاقی اور صوبائی وزیر رہے ہیں نہ ہی تاریخ بشیر چیمہ صاحب کا تعرف یہ ہے کہ وہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں نہ ہی تاریخ بشیر چیمہ صاحب کا یہ تعرف ہے کہ وہ بہاولپور کے دو بار میر منتخب ہو چکے ہیں دہشتگرد ہیں تاریخ مشیر جیما صاحب کا یہ تعرف ہے کہ وہ لوٹے تھے وہ لوٹے ہیں دہشتگردی کے الزمات کے حوالے سے یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں سوال اٹھا ہوگا تو میں بہت ذمہ داری سے آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ انیس سو اکاسی میں پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز یعنی پی آئی اے کا جو تیارہ اغوا ہوا تھا اور اس تیارے کو اغوا کرنے والے افراد نے اغوا کاروں نے جن اکتالیس افراد کو مسافروں کی جان بخشنے کے بدلے میں رہا کروایا تھا ان اکتالیس افراد میں تاریخ بشیر چیما بھی شامل تھے جنہیں لاہور کی سنٹرل جیل سے رہا کیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ افغانستان روح پوش ہو گئے تھے اور پھر نائنٹین ایٹی نائن میں افغانستان سے واپس آئے تھے یعنی آٹھ برس تک وہ افغانستان میں روح پوش رہے اور پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے ان پر دہشتگردی کے مقدمات کا خاتمہ کیا تو وہ پاکستان آئے لیکن پیپلز پارٹی سے بھی غداری کی پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے لوٹے کا کردار ادا کیا اور دو ہزار تین میں محترمہ بنظیر بھٹو نے انہیں مسلم لیگ خاف کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کے الزام میں پارٹی سے نکال کر باہر پھینک دیا جس جس پولٹیکل پارٹی نے جس جس پولٹیکل شخصیت نے تاریخ بشیر چیما صاحب کو سپورٹ کیا ان کا ساتھ دیا ان پر احسان کیا تاریخ بشیر چیما صاحب نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھومپا اور آخری دو چھوڑے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یعنی عمران خان صاحب اور پرویز الہی صاحب کی پیٹھ میں گھومپے سو میں یہ وی لاغ اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ اب سے صحیح معنوں میں حق اور سچ کی اس لڑائی کا آغاز ہو رہا ہے وہ تمام لوگ وہ تمام دوفت جو یہ الزام آئیت کر رہے تھے کہ اقرار الحسن نے اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل کے حوالے سے چپ اختیار کر لی ہے شاید کوئی ڈیل ہو گئی ہے شاید اقرار کسی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں شاید کوئی لیندین کا معاملہ ہو گیا ہے ان سب کے لیے گزارش کہ ہم حقائق آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ہم آپ سے خبر شیئر کر لیتے ہیں ہم ثبوت بھی آپ کی خدمت پیش کر دیتے ہیں لیکن اصل لڑائی اس کے بعد شروع ہوتی ہے عدالتوں میں اور جان کی حفاظت کے حوالے سے بھی سو اس معاملے میں تاریخ بشیر چیما صاحب نے جو سازش کی وہ یہ کہ انہوں نے مجھ پر حتک عزت کا دعویٰ بہاول پر میں ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج جناب اجاز رضا صاحب کی عدالت میں دائر کیا ہے اب آپ دیکھئے کہ چونکہ وہ وہاں سے منتخب ہوتے رہے میر منتخب ہوئے قومی اور صبائی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے وفاقی اور صبائی وزارتیں ہونے وہاں سے منتخب ہونے کے بعد انجوائی کی تو اثر و رسوخ رکھتے ہیں وہاں وہاں ان کا تعرف ایک بدماش کے طور پر ہے اور میں نے جس طرح عرض کیا کہ بیک گراؤنڈ دہشت گردی ہے افغانستان میں آج سال روپوشی اختیار کی ایک پلین کو ہائی جیک کرنے کے بعد ان کو رہا کروایا گیا اس پر بھی ذرا تفصیل سے بات ہوگی اس وی لاغ میں بھی اور آئندہ بھی سو ایک ایسا شخص جس کا دہشت گردی کا بیک گراؤنڈ ہے جس کو لوگ ایک بدماش کے طور پر جانتے ہیں اور جنہوں نے ہر سیاسی پارٹی کے پیٹ میں جھرا گھوم پا جو شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے لوٹے ہیں جن کے پاس کوئی اخلاقی میار کوئی اخلاقی اقدار کوئی ایتکس نہیں ہے وہ مجھے بہاول پر لے کر جا رہے ہیں حتی کے عزت کا دعویٰ وہاں دائر کرنے کے بعد سو میں یہ خدشہ ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس سارے معاملے میں اگر مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو ایک شخص اس کا ذمہ دار ہوگا اور اس شخص کا نام ہے تاریخ بشیر چیما سو گھبرانے کی بات نہیں ہے خدا نہ خواستہ نہ کوئی ڈر ہے لیکن مجھے آپ لوگوں سے یہ حقیقت شیئر کرنا ہے کہ دانستان جان بوجھ کر بہاول پر میں یہ دعویٰ دائر کیا گیا کہ ظاہر ہے وہاں ہم جائیں اور چونکہ وہ ان کا حلقہ ہے چونکہ وہاں ان کے گھنڈے ہیں چونکہ وہاں ان کے بدماش ہیں سو الٹی میٹی وہ اپنے مقاصد وہاں پورے کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی مجھے آپ کے خدمت میں ضرور ارز کرنی ہے کہ سہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس ملک کے نظام عدل اس ملک کے نظام انصاف میں بہت ساری خامیہ ہیں اور اس کیس میں بھی حیرت انگیز طور پر ضرورت سے زیادہ اجلت اور جلدی دیکھنے میں آ رہی ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ایک آدھ روز میں جو میرے وکالہ ہیں ان کے ساتھ بھی ایک وی لاغ کریں گے کہ کیا اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ ہے کہ چار چار پانچ پانچ دن دس دس دن کی ڈیٹس مل رہی ہے حتی کے عزت کے ایک دعوے میں سو وہ جلد سے جلد انفلنس کر کے اس سارے معاملے کو نمٹانا چاہتے ہیں اپنے حق میں اور بہاول پر بلانے کا مقصد اپنے ان دعوے کو ٹھیک ثابت کرنا بھی ہے کہ جس میں وہ بار بار مجھے دھمکاتے رہے جو ان کے پیڈ ٹرولز سوشل میڈیا پر مجھے دھمکاتے رہے کہ تاریخ مشیر چیما صاحب قبر کی دیواروں تک پیشا نہیں چھوڑیں گے آپ کو قبر کی دیواروں تک پہنچا کر دم لیں گے سو الٹی میٹی ظاہر قبر سے کوئی گھوراہت نہیں ہے جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اللہ تعالی نے موت کا جو وقت اور جو طریقہ متعین کر دیا ہے اس سے بھی فرار ممکن نہیں ہے لیکن مجھے آپ سے بات ضرور شیئر کرنی تھی کہ اس وقت میرا مقابلہ ایک دہشتگرد سے ہے ایک لوٹے سے ہے اور اس نے جو جال بنایا وہ بھی آپ سب سے شیئر کرنا ضروری کہ بہاول پر حتق عزت کا دعویٰ دائر کرنے کا اسلام آباد میں بھی کیا جا سکتا ہے لاہور میں بھی کیا جا سکتا ہے جہاں ہائی کورٹس ہیں الٹی میٹی اپنے علاقے میں اپنے ایریا میں وہ یہ دعویٰ دائر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں سو اس حوالے سے میں لمحہ بلمحہ آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اور اب سے انشاءاللہ لزیز آپ سے تمام تر حقائق اور تمام تر چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی سو یہ دعوے اور یہ خبریں تو مسترد قرار پاتی ہیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے خدا نہ خافتہ کیونکہ بہت پہلے سے انہوں نے یہ حتق عزت کی کارروائی کو انیشیئٹ کر دیا تھا لیکن بہاول پر سے چونکہ میری آئی بروز ریز ہوئی اور مجھے لگا کہ مجھے آپ لوگوں سے بات شیئر کرنی چاہیے کہ یہاں بلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اور میں یہ بھی ریکارڈ پر لے آؤں کہ مجھے کوئی نقصان پہنچتا ہے مجھے قتل کر دیا جاتا ہے مجھے کوئی گزند پہنچتی ہے میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری تاریخ وشیر شیما صاحب پر آئید ہوگی جس طرح میں نے کہا کہ انہیں 1989 میں پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کے تمام طور مقدمات سے بری کروایا تھا اسی پیپلز پارٹی کے خلاف وہ کام کرتے رہے پرویز مشرف کی آمریت میں کاف لیگ کے جو رکن تھے جو کاف لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے بی بی کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے انہیں بے دخل کر دیا پارٹی سے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے پینترے بدلتے رہے اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیابنٹ کو انجوائے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی کابینہ میں رہنے کے بعد وہاں وزارت کو انجوائے کرنے کے بعد الٹی میٹی نے پی ٹی آئی کی پیٹ میں بھی چھوڑا گھوم پا پرویز الہی صاحب سے بھی دھوکہ کیا اور الٹی میٹی وہ شہباز شریف صاحب کے بھی وزیر ہے تو اس کردار کا ان اخلاقی اخدار کا مالک شخص اس وقت میرے مدد مقابل ہے اس ذہنیت کے شخص کے ساتھ میرا مقابلہ ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ عزیز جس طرح حقائق میں نے اسلامی انورسٹی سکینڈل کے حوالے سے بھی ان کے صاحبزادے کے اس سکینڈل سے روابط کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں آئندہ بھی وہ روابط میں آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا لیکن چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں ولیداد چیما کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھیجنے کے بعد ایک سیلفی پوسٹ کر کے کہتا کہ دیکھیں میں نے ثبوت فراہم کر دی ہے اور سزا دلوادی بطور جنرلسٹ میرا کام حقائق آپ کے سامنے لے کر آنا ہے اس کے بعد اس ملک کے اداروں نے کام کرنا ہوتا ہے اور تاریخ بشیر چیما صاحب جیسے شاتر آدمی دغاباز آدمی ان کے ہوتے ہوئے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے نظام عدل سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اس ملک کے کمیشنز اور کمیٹیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اور اس ملک کی پولیس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اس ملک کے صحافیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے اور بدقسمتی سے جس دن جوڈیشل کمیشن بہابلپور سے واپس آیا اس سے اگلے ہی دن پرپیگنڈا کرنا شروع کر دیا پاکستان کے صحافیوں نے کہ جناب اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل بے بنیاد قرار پا گیا ہے حالانکہ آج تک کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی لیکن اب سے ہفتوں پہلے صحافیوں نے یہ خبر دینا شروع کر دی کہ اسلامیہ یونیورسٹی سکینڈل کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے جسٹ ٹو پلیز تاریخ بشیر چیما انہیں خوش کرنے کے لیے سو الٹی میٹی ایک طاقتور ایک شاتر لیکن کوئی اخلاقی اخدار نہ رکھنے والے دشمن سے مقابلہ ہے ہم بہابل پر جائیں گے بھی انشاءاللہ رجیز عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہوں گے اور اس دوران اگر میں مارا گیا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور قاتل کا نام میں یاد رکھیے گا وہ نام ہے تاریخ بشیر چیما اور اب سے انشاءاللہ رجیز ریگولرلی اس معاملے پر آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی پاکستان زندہ بات